دیش میں کورونا وائرس کی دوسری لہر ڈرانے والی ہے عالم یہ ہے کہ روزانہ کورونا کے ریکارڈ معاملے سامنے آ رہے ہیں منگلوار کو سواس منترالے کے جاری کیے گئے آنکھڑوں کے مطابق دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوویڈ نائنٹین کے دو لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو ستر نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس کے بعد کل پوزیٹیو معاملوں کی سنکھیا ایک کروڑ 53 لاکھ 21 ہزار نوازسی ہو گئی ہے وہیں کورونا سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں 1761 لوگوں کی موت ہوئی ہے کل موتوں کی سنکھیا بھارت میں 1 لاکھ 80 ہزار پانچ سو تیس پر پہنچ گئی ہے دیش میں کورونا کے ایکٹیو معاملوں کی کل سنکھیا 20 لاکھ 31 ہزار نوازس ستر ہے اور ڈشچارڈ ہوئے معاملوں کی کل سنکھیا 1 کروڑ 31 لاکھ 8 ہزار پانچ سو بیاسسی وہیں بات مہاراشت کی کریں تو سوموارکو مہاراشت میں 58924 نئے کیس سامنے آئے ہیں وہیں راشتے راجدھانی دلی میں کورونا کے معاملوں میں بڑھوتری کا سلسلہ جاری ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں راجدھانی میں 23,686 نئے معاملے درج کیے گئے وہیں دلی میں موت کے آنکڑوں کی بات کریں تو آج ریکارڈ 240 لوگوں کی کورونا سے موت ہوئی ہے بڑھتے کورونا معاملوں کے بیچ دلی میں ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے مہاراشت میں اب تک کرانا کے دکانیں صبح 7 بجے سے 11 بجے تک کھلیں گی یعنی کرانے کے دکان اب پرتے دن صرف 4 گھنٹے کھلیں گی ایسا فیصلہ کرانا لینے کے نام پر بڑھتی ہوئی بھیڑ کو روکنے کے لیے لیا گیا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنے کے لیے دلی میٹرو کے کشمیری گیٹ راجیف چوک اور ایم جی روڈ میٹرو اسٹیسن پر پرویش کو اسٹھائی روپ سے بند کر دیا گیا ہے حالانکہ ان اسٹیسنوں پر یاتریوں کو باہر جانے کی انومتی ہے اپریل میں بھارت میں کورنا وائرس کے معاملے تیجی سے بڑھے ہیں ورلڈ رومیٹر کے مطابق ایکٹیو کیس 20 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں ایکٹیو معاملے صرف 10 دنوں میں دھوگنے ہو گئے ہیں جو کہ 10 اپریل کو 10 لاکھ تھے دیش میں مہاماری کے شروعات سے اب تک کا سروادھی کانکڑا ہے اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی نائن بھارت ورش ہم نے کی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبارہ پرہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پور کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کر ساتھ ساتھ سوال موسیقی